کم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل اے ایم ار سرویسیز میں تو آج کی جو ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ لوکل ہوسٹ کو اوپر ورڈ پریس انسٹال کرنا ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک الٹجا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرینڈز ورڈ پریس کو لوکل ہوسٹ کے اوپر جو ہے وہ انسٹال کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں دو چیزوں کی ضرور پڑھ گی ایک ورڈ پریس کا ڈیش بورڈ اور دوسرا جو ہے وہ اگزیم سرورز جو لوکل ہوسٹ کے لئے زیادہ ترحیز ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ اگزیم سرورز کو آپ کو کس طرح سے ڈانلوڈ کرنا ہے تو اس کے لئے چلے جائے آپ گوگل کے اوپر اور یہاں پر جا کر لکھئے اگزیم سرورز جیسے میں لکھ رہا ہوں تو جیسے ہی یہاں پر ہم اگزیم لکھیں گے تو یہ apachi friends.org کی جو ویب سائٹ ہے یہ آ جائے گی تو یہاں پر ہم نے یہ ڈانلوڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ورڈنز جو ہے یہ آ جائیں گے ونڈو کے لئے اور ونڈو کے لئے جو سب سے لیٹس ورڈن ابھی چل رہا ہے وہ 8.00PHP ہے تو اس کو ہم ڈانلوڈ کر لیتے ہیں یہاں سے اور ڈانلوڈ کرنے کے بعد اس بٹن کے اوپر ہم نے کر دینا ہے کلک اور کلک کرنے کے بعد اس اوپشن کے اوپر ہم نے کر دینا ہے کلک اور جیسے ہی ہم اس اوپشن کے اوپر کلک کریں گے یہ within 5 سیکنڈ کی ایک جو ہے وہ ایڈ چلے گی یہاں پر اور اس کے بعد جو سرورہ یہ خود بخود جو ہے وہ ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جیسا کہ یہ ڈانلوڈ کی میرے پاس اوپشن آ چکی ہے 156 ایم بی کی یہ فائل ہے تو میرے پاس یہ پہلے سے ڈانلوڈ ہے تو آپ نے اسی طرح سے اس کو ڈانلوڈ کر لینا ہے اور ڈانلوڈ کرنے کے بعد دوسری جو فائل ہے وہ ورڈپریس کی فائل ہے تو ہم نے گوگل کو اوپر جانا ہے اور جا کر سرچ کرنا ہے ورڈپریس ڈوٹ او آر جی ورڈپریس ڈوٹ او آر جی تو اس کے بعد ہم نے اس کو اوپن کر لینا اس ویب سائٹ کو اور جیسے ہی ہم اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا گا get ورڈپریس تو اس کے اوپر ہم نے کر دینا ہے کلک ہے اور جیسے ہی ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے ڈانلوڈ ورڈپریس 5.6 ہا کی اوپشن آ جائے گی تو اس کو ہم نے کر دینا ہے یہاں سے کلک اور کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ایک زپ فائل آ جائے گی 15 ایم بی کی تو اس کو ہم نے یہاں سے کر لینا ہے ڈانلوڈ تو یہ بھی میرے پاس ڈانلوڈ ہے تو میں اس کو کر دیتا ہوں cancel تو یہ چیزیں جیسے ہی آپ کے پاس ڈانلوڈ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے کر لینا ہے exam server کو جو ہے وہ install تو اس کو install کرنے کا طریقہ بالکل سیم طریقہ ہے جیسے میں آپ کو تھوڑا سا guide کر دیتا ہوں جیسا کہ یہ exam server ہے اور اس کو آپ نے کرنا ہے run as a administration اور اس کے بعد یہاں سے کر دینا ہے yes اور yes کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ window open ہو جائے گی یہ دیکھئے اس کے بعد یہ کچھ error آئیں گے اس کو ہم نے کر دینا ہے click اس کے بعد next اور next اور next اور یہ folder is empty please different folder تو اسی طرح سے ہم نے اس کو c drive کے اندر جو ہے وہ install کر لینا ہے تو میرے پاس یہ پہلے سے install ہے تو میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں سے cancel اور cancel کرنے کے بعد ابھی ہمارے پاس آگیا main مسئلہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ install کس طرح سے کرنا ہے تو install کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے چلے جانا ہے اپنے this pc میں c drive کے اندر اور c drive کے اندر ہے جیسا کہ جب آپ نے exam server جو ہے وہ install کر لیا گا تو اس کا یہاں پر ایک folder بن کے آ جائے گا یہ folder میں آپ کو zoom کر کے دکھا دیتا ہوں تو اس folder کو ہم نے کر لینا open اور open کرنے کے بعد یہاں پہ file ہوگی ڈی ڈاکس کے نام سے یہ والی file تو میں zoom کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو اپنے download کر لینا اور اس کے اندر ہم نے create کر لینا میں یہ folder create کر رہا ہوں اس کا میں نام دے لیتا ہوں جیسا کہ میں نام دے لیتا ہوں amir آپ کے project کا جو بھی نام ہوگا وہ نام آپ نے یہاں پر اس نام سے ایک folder بنا لینا ہے اور folder بنانے کے بعد اس کو کر لینا open اور اس کے اندر wordpress کی جو file ہے اس کو ہم نے کر لینا ہے paste تو میں چلے جاتا ہوں اپنے wordpress کی file کے اوپر تو یہ میرے wordpress کی file ہے اس کو میں کر لیتا ہوں یہاں سے copy copy کرنے کے بعد یہاں پر کر لیتے ہیں ہم اس کو paste اور یہ paste ہو گئی اور paste کرنے کے بعد ہم نے اس کو کر لینا ہے یہاں سے extract ہے اور یہ کچھ ہی منٹ میں آپ کے پاس extract ہوں کے آجائے گی اس کے بعد ہم نے اس file کو کر لینا ہے delete اور اس کو کر لینا open اس کے بعد ہم نے ان سب files کو جو ہے وہ کر لینا یہاں سے copy اور control x اور control x کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر ان کو کر دینا ہے paste اور paste کرنے کے بعد یہ wordpress کا جو ہم نے folder بنائے تھا اس کو ہم نے کر دینا ہے delete تو ابھی میں آپ کو screen بڑی کر کے پھر سے سمجھا رہیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے local dex c تو c کے اندر exam server exam server کے اندر hd docs hd docs کے اندر amir amir کے نام سے project ہے اور project کے اندر یہ ساری ہمارے پاس files ہیں تو امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ لگ گئی ہوگی تو اس کے بعد ہمارا جو دوسرا کام ہے وہ ہم نے کر لینا یہاں سے اپنا exam server on تو اس کو on کرنے کے لیے ونڈو جو 10 ہوگی اس کے اوپر اس طرح سے یہ نشان ہوگا اس کے اوپر ہم نے کر لینا ہے click اور click کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے اس کو کر لینا ہے open اور ہمارے پاس یہ ڈیش وڈ آ جائے گا اور اس کے اوپر ہم نے یہ پاچی اور my sequel اس کو ہم نے یہاں سے کر لینا ہے start یہ تو یہ جیسے start ہوگا تو اس کے اوپر یہ green color کا یہ اس طرح سے headlight ہوگی اور نیچے یہ سارا جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے پاس آ جائے گا تو اس کو ہم نے کر لینا ہے بند اور ابھی ہم نے چلے جانا ہے اپنے جو browser پہ browser کے اوپر جانے کے بعد یہاں سے ہم نے لینا ہے ایک نئی tab اور tab کے اندر ہم نے click کرنا ہے localhost my php my admin تو میں لکھ لیتا ہوں یہاں سے loc c i a l st host slash php my admin admin تو php my admin admin لکھ لیا اس کو کر لیتے ہیں ہم ھوکے اور یہ کچھ ٹائم لے گا تھوڑا سا تو یہ spell miss ٹھیک ہو گئی ہے مجھ سے تو اس کو یہاں سے کریکٹ کر لیتے ہیں localhost کا لائی c آئی نہیں آتا اس کے اندر اس کے اندر یہ بالکل اسی طرح سے آتا اب اس کو open کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی ونڈو آ جائے گی تو ونڈو کے اندر ابھی ہم نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہم نے create کرنا database تو database کو اوپر click کرنا اور click کرنے کے بعد یہاں پر جو ہمارے project کا نام تھا وہ ہم یہاں پر نام سے ہمارا database جو وہ create ہو گا تو یہاں سے ہم نے project کا نام لکھ لیا اور یہاں سے ہم نے کر دینا اس کو create تو database جو وہ ہمارے پاس create ہو چکا ہے اور database create کرنے کے بعد اب ہم چلے جاتے ہیں اپنے wordpress کے اوپر تو wordpress کے اوپر جانے کے لئے میں یہاں پر type کرتا ہوں local host local host local host slash اور اس کے بعد جو ہم نے جس نام سے database create کیا تھا وہ ہم نے یہاں پر نام لکھ لینا ہے اے ایم آئی آر آمیر تو اس کے بعد یہاں پر کر لینا ہم نے enter اور یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ local host جو ہمومن جو first time جب install ہوتا یا database پہلی بار install ہوتا تو اس وقت یہ ٹائم لیتا ہے تو یہ اس طرح سے کچھ window جو ہے یہ آپ کے پاس open ہو گیا جائے گی یہاں پر آپ language سلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ انگلیس یونائیٹی سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد continue کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے ہم کر لیتے ہیں let's go اور یہاں پر database name ہم نے لکھنا ہے database name جو ہم نے ادھر دیا تھا وہ ہی ہم نے لکھنا ہے amir amir اور اس کے بعد username کی جگہ پہ ہم نے لکھ لینا ہے root r t root اور password کو ہم نے بالکل خالی چھوڑ دینا اس کے بعد یہ local host اور wp تو یہ ایک بار پھر سے دیکھ لی ہے یہ جو ہے یہ اسی طرح سے ہونا چاہیے سب سے پہلے database name amir user name root اور یہ by default password کھالی اور local host اور اس کے بعد wp اس کے بعد submit کے اوپر کلک کر دینا جیسے ہم submit کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر ہمارے پاس option آجے گا run the installation تو اس کو ہم نے کر دینا یہاں سے click تو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے site کا title دینا جو ہماری site کا title ہوگا تو site کا title دے جاتا ہوں amir amir اور اس کے بعد username بھی کوئی easy آج user name ہم نے دینا جیسے کہ میں یہاں دی رہا ہوں admin admin اور اس کے بعد یہاں پہ password بھی ہم نے بلکل easy دینا کیونکہ ہمیں بار بار login کرنا پڑتا ہے اپنے wordpress کی site کے تو یہاں پہ password دیتا ہوں admin admin تو اس کے بعد confirm weak password اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اپنا email address دینا ہے تاکہ اگر password lose ہو جائے تو ہم اس کو recover کر سکی یہاں سے تو اس کے لئے میں اپنا email address دی رہا ہوں as zero انتالی gmail.com اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کر لی اس کو check mark نہیں کر اس کو ویسی چھوڑ دینا install wordpress کو پر کر دینا click تو یہ کچھ ٹائم لے گا تھوڑا سا تو wordpress آپ کے سامنے install ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس اس طرح window آجائے گی یہاں پر کچھ option آئے گی اس کے بعد ہم نے یہاں سے کر لی login اور login کے بعد ہم نے دی رہنا ہے username admin 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 اور اس کے بعد password بھی جو دیا تھا admin بن تو اس کے بعد یہاں سے ہم نے کر لینا اس کو login تو جیسے ہم login کریں گے تو ہمارے پاس wordpress کا dashboard آ جائے گا یہاں پر تو یہ دیکھئے کتنی easily ہم نے wordpress یہاں پر install کر لی اپنے local host کے اوپر تو اس کو بھی use کرنے کے لی ہمیں کوش بھی انٹرنیٹ وغیرہ کی ضرور نہیں تو امیدہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا اور اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ